نادے شہر کے دیگلو ناکہ آئیشہ فانکشن ہال کے روبرو آج سیوہ گروپ کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیم کا احتمام کیا گیا جس میں شہر کے بیشتر علاقوں سے کئی افراد نے سیوہ گروپ کے بلڈ ڈونیشن کیم میں اپنے خون کا عطیہ دے کر لوگوں کی جان بچانے کا غیر معاملی کام انجام دیا شہر کے دیگلو ناکہ علاقے میں سیوہ گروپ کی جانب سے منقضہ بلڈ ڈونیشن کیم میں ملڈ وارے کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولونا ساتھ عبداللہ ندوی کے دعایہ کلمات سے دعایہ تقریب میں سیوہ گروپ کے تمام ذمہ دران اور اکتہ فور ویلر پوائنٹ کے ذمہ دران نے شملت اختیار کی اس بلڈ ڈونیشن کیم میں شہر کے معزز علماء اکرام زی ایسر شخصیات سیاسی سماجی خائدین نے شرکت درج کی سیوہ گروپ کی جانب سے منقضہ بلڈ ڈونیشن کیم میں سابقہ چیئرمن و کارپوریٹر شمیم عبداللہ نے شرکت درج کی اور سیوہ گروپ کے سماجی فلاحی رفاعی خدمات کی ستاج کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی سیوہ گروپ کی جانب سے منقضہ بلڈ ڈونیشن کیم میں کل ایک سو پانچ افراد نے اپنے خون کا تیہ دے کر لوگوں کی جانے بچانے کا کام انجام دیا سیوہ گروپ کے بلڈ ڈونیشن کیم میں منقضہ ساتھ عبداللہ ندوی نے خصوصی دعائی فرمائی آج آٹھ اگست بروز اتوار کو ناکے کے علاقے میں سیوہ گروپ کی جانب سے حضرت الحاج مرانا معین الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ جو علاقے مراتوارہ و دکن کی ایک مایناس شخصیت گزری ہیں ان کے نام سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ ان نوجوانوں نے رکھا ہے یقیناً یہ ایک بہت ہی بہترین کام ہے خصوصاً ان حالات میں جبکہ وائرس اور وباؤں کی صورتحال دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دواقانوں میں خون اور بلڈ کی ضرورتیں مستقل پیش آ رہی ہیں اس سلسلے میں ان لوگوں کا یہ اقدام ان نوجوانوں کا یہ کام واقعی قابل تعریف ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سوا گروپ اور ان کے پورے ٹیم کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقیہ سے نوازیں اور ان کی خدمات کو سراہیں آج کے یہ بلڈ ڈونیشن کیم کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اللہ رب العالمین نے آج سوا گروپ کو خدمت خلقے کے لئے کھڑا کیا ہے اور یہ سوا گروپ نوجوان حفاظ علماء اور نوجوان کے طرف سے قائم گیا گیا گروپ ہے اس کے ذریعے سے یہ لوگ آج جو بلڈ ڈونیشن کیم رکھے ہیں جس شخصیت کی یادگاہ میں رکھے ہیں وہ شخصیت توتی مہارشترہ کے نام سے جائیں جاتی تھی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا معین الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ ہیں اللہ نے ان سے اتنی خدمات لیا ہے بہت خدمات لیا ہے اس علاقے کے پرانے فارغن میں سے حضرت مولانا معین الدین قاسمی رحمت اللہ علیہ پہچھائیں جاتے تھے حضرت مشرق سے مغریب شمال سے جنوب تک حضرت کا درس و تدریف بیان وعاص کا سلسلہ جاری رہا آج ویسی شخصیت کے نام پر ان کی یادگار میں آج سیوا گروپ نے جو اقدام کیا ہے میں اس کو قابل مبارک بات سمجھتا ہوں اور اب مستقبل کے لیے بھی کہ ہمارے اکابرین ہو یا ہمارے مسلم دانشوران ہو جن کے نام کی یادگار پر جن کے نام کے لیے جن کی خدمات کو سرھانے کے لیے اور آنے والی نسل کو ان کی خدمات تک ان کی خدمات کا تعریف کروانے کے لیے اس طرح کے اگر کیمپ رکھے جاتے ہیں تو الحمدللہ نوجوانوں میں شعور پیدا ہوں گا اور یہ سیوا گروپ جو خائم کیا گیا ہے یہ سیوا گروپ کی جو خدمات ہیں یہ بھی اڈھکی چھپی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے سیوا گروپ بہت اچھے پیمانے پر کام کر رہا ہے اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں میں اتحاد پیدا کریں اور اتفاق کے ساتھ مسمم مضمم ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور یہاں کے شہرین نانیڑ بھی انشاءاللہ ایسے کام کرنے والے قدامین کو برپور تعاون کریں گے برپور ساتھ دیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ سیوا گروپ کی جانت سے آج کے دن یعنی آٹھ تاریخ بروز اتوار کو بلڈ ڈونیشن کیمپ مناقض ہوا الحمدللہ اس کے لیے علماء اکرام کی سرپرستی ہوئی اور میں مشکور ہوں حضرت مولانا سعید عبداللہ صاحب کا کہ حضرت نے ہمارے اس گروپ کی سرپرستی کو بھی قبول کیا اور ہمارے اس کیمپ کے لیے بھی ماشاءاللہ بہت سی دعائیں دی اور میں اور سیوا گروپ کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں اس بات کے لیے کہ ہمارے صدر صاحب شاہد الرسلان صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مشہور علم دین حضرت مولانا مہین الدین قاسمی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ایک کام کیا جائے تو ہم لوگوں نے تائی کیا اور اس کے لیے بلڈ ڈونیشن کو ہم نے تائی کیا اور الحمدللہ آج یہ کام شروع ہو چکا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو تعدم حیات ہم لوگوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے